ذکر کرتے وقت وسوسے آنا یا غلط خیال آنا ان سے کیسے بچائے جائے یا کوئی وظیفہ پڑھا جائے جب بھی آپ ذکر کریں گے تو اس ذکر میں آپ نے ایک چیز کو شامل کر دینا ہے وہ کیا ہے جسے تصور شیخ یا محبت شیخ کہتے ہیں جب آپ کا قبل تصور ایک طرف ہو اور جس شیخ کی وجہ سے آپ کو یہ ذکر ملا ہوا ہے ان کی تصور اور خیال کے ساتھ آپ ذکر کرتے جائیں گے تو آپ کو وسوسے اور خیالات نہیں آتے رہیں گے مجدد رحمت اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مبتدی سالک کے لئے جو شروع والے سالکین ہیں مبتدی سالک فرماتے ہیں مبتدی سالکوں کو بسا اوقات ذکر سے بھی رابطہ شیخ افضل ہوتا ہے یعنی اگر وہ ذکر کرتے جائیں گے تو کیا ہوتا ہے ذکر میں ان کے لئے شیطان وسوسے ڈالتے رہیں گے ان کی نفس کی خواہشات بھی ہوں گے نفس کے سرکشیاں بھی ہوں گے لیکن رابطہ شیخ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ اپنے شیخ کیا تصور کرتے ہیں رابطہ شیخ رکھتے ہیں محبت شیخ کا اندراج کرتے ہیں تو پھر شیخ کے اس رابطے اور محبت کی وجہ سے شیطان بھاگ جاتا ہے اور نفس جو ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے تو اسی لئے نصیحت یہ ہے کہ جب بھی آپ کو وسوسے آئیں خیالات آئیں دوران ذکر تو اس خیالات اور وسوسوں کو اپنی شیخ کے چہرے کا تصور کر کے یا پھر شیخ سے محبت کا اظہار کر کے اس وسوسوں کو آپ ارد کر سکتے ہیں اور وسوسوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کا ایک اور بھی ارشادی گرامی ہے کہ اگر دوران نماز کسی کو وسوسے آتے رہیں گے تو وہ بلا تحریک تھوڑا سا اپنے سر کو لیفٹ سائیڈ کی طرف موڑ دے تھوڑا سا تاکہ قبلہ رخ سے ہٹ نہ جائے اور پھر یوں انداز اختیار کریں جیسے بندہ تھوکتا ہے تھوکے نہ لیکن انداز ہی اختیار کریں کہ جیسے بندہ تھوکتا ہے تو تین دفعہ تھوکے تو انشاءاللہ العزیز یہ وسوسہ اگر نماز میں آتا رہے گا تو بھی یہ دفعہ ہو جائے گا لیکن ذکر کی دوران وسوسے آنے کا بہترین حل یہ ہے کہ وہ وسوسے تب دفعہ کی جا سکتی ہے جب آپ تصور شیخ کریں اور جب آپ رابطہ اور محبت شیخ جتنا بڑھاتے جائیں گے آپ کے وسوسے دور ہوتے جائیں گے